ہیلو ایوریون، ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل اگر آپ اریکل ڈیٹا بیس کو ایزی وے میں اور بلکل فری یوز کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ اریکل ڈیٹا بیس کو ڈانلوڈ کرنا، انسٹال کرنا اس کے بعد اسکل ڈیویلپرز کو ڈانلوڈ کرنا، ایچ آر سکیمہ کو انلاک کرنا اور ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کرنا ان جیسے پروسس سے گزرے بغیر بلکل فری اور ایزی وے میں ڈیٹا بیس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا کروم اپن کر لینا ہے اور یہاں سرچ بار میں آپ کو ٹائپ کرنا ہے اریکل گیٹ سٹارٹڈ یا گیٹنگ سٹارٹڈ آپ انٹر کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس کچھ آپشنز ہیں تو آپ کے پاس یہ افیشل ویب سائٹ ہوگی اپیکس ڈاٹ اوریکل ڈاٹ کن اس میں یہاں پہ گیٹنگ سٹارٹڈ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس فردر three options ہے فری اپیکس ورکسپیس اپیکس آن اوریکل کلاوڈ اپیکس آن پریمیسس تو ان دو کو آپ نے سکپ کر دینا ہے اور یہ جو فرسٹ والا ہے فری سائن اپ تو یہ فری سائن اپ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہوگی تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اپنا first name enter کرنا ہے last name enter کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو بھی email ہوگا وہ enter کریں گے اور یہاں پہ ایک workspace name دیں گے تو یہاں پہ میں دے دیتا ہوں my commands تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی name دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو بھی location ہے آپ وہ یہاں پہ insert کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ radio buttons ہیں ان میں سے آپ yes کر دیں دونوں کو اور اس سے next یہاں پہ i agree to the terms of the oracle affect service agreement تو اس check box میں آپ نے tick کر دینا ہے اور اس کے بعد request workspace پہ آپ نے click کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو message ہوگا you will receive an email to active your workspace once this request has been approved تو آپ نے اس کے بعد اپنے emails میں جانا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے emails میں یہاں پہ آپ کو یہ email ہمیں receive ہو چکا ہے تو یہاں پہ just ہم نے create workspace پہ click کر دینا ہے اور اس پہ click کرنے کے بعد یہ create ہو رہی ہے workspace جس کے لئے ہم نے request کی ہے تو اس کے بعد workspace successfully created یہ message ہمیں display ہو چکا ہے اور اس کے بعد continue to sign in screen تو اس پہ ہم click کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو password enter کرنا ہوگا new password تو میں کوئی بھی کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو confirm کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ change password پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی error ہے چلیں میں اس کو دوبارہ try کرتا ہوں password کو اور اس کے بعد یہاں پہ پھر سے enter کرتا ہوں میں تو اس کے بعد ہم create کر پائیں گے workspace کو تو یہاں پہ اب میں کرتا ہوں change password تو آپ دیکھتے ہیں اب یہ open ہو چکا ہے یہ page تو اس کے بعد اب یہاں پہ آپ کے پاس further کچھ options ہیں تو آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے SQL workspace پہ ٹھیک ہے اس پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس پھر سے کچھ options ہیں تو یہاں پہ آپ نے SQL commands پہ click کر دینا ہے تو finally یہ workspace آپ کو provide کر دی گئی ہے جہاں پہ آپ اپنی queries write کریں گے اور ان کو run کر پائیں گے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے ایک table create کرتے ہیں تو یہاں پہ میں table create کر لیتا ہوں اس کے لیے ہماری پاس query create table اور میں یہاں پہ کر لیتا ہوں a b c اب اس میں ہم نے کچھ columns create کرنے ہیں table میں تو میں سب سے پہلے کر دیتا ہوں a id اور اس کے بعد اس کی ہم نے type define کرنی ہے تو میں اس کی type رکھ دیتا ہوں number اور اس کا size رکھ دیتا ہوں 5 تو یہ ایک column ہمارا create ہو چکا جس کا name ہم نے a id رکھا ہے اور اس کی type number ہے اور اس کا size 5 ہے اس کے بعد ایک اور column ہم نے create کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ comma use کریں گے اور اس سے next ہم کر لیتے ہیں a name تو name کے لیے ہم ایک column create کر رہے ہیں جس کی type ہم کریں گے where 4 اور اس کا size define کریں گے can مطلب یہ ہماری کوئی string یا characters ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ further کوئی column create کرنا چاہے ہیں تو یہاں پہ آپ comma use کریں گے اور اسی طرح column name اس کی type اور اس کا size define کر دیں گے لیکن ہمیں ابھی کے لیے صرف two columns enough ہوں گے تو یہاں پہ میں semi column use کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ run کا button ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ run پہ click کرتے ہیں تو output دیکھتے ہیں table created تو ہمارا table create ہو چکا ہے اب ہم اس کو further test کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک value insert کرتے ہیں مطلب یہ جو column ہے ہمارے two ان دونوں columns میں ہم values insert کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس query ہے insert in two اور اس کے بعد table کا name ہمارے پاس ہے abc تو اس میں values ہم نے insert کرنی ہے تو یہ keyword ہوگا اس کے لیے values اور اب values تو پہلے ہمارے پاس aid ہے جس کی type number ہے تو یہاں پہ ہمیں کوئی numeric value insert کرنی ہوگی اور اس کے بعد second ہمارے پاس aid name کا column ہے جس کی type where char مطلب اس میں آپ character یا string write کریں گے type کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ name میں کر دیتا ہوں zohan تو zohan اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں semi column ایک چیز آپ کو خیال رکھنی ہے کہ جو آپ string یا character type کریں گے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ یہ comma ضرور use کرنا ہے اس سے first میں بھی اور اس کے last میں بھی اب ہم اس کو select کر لیتے ہیں اور اس کے بعد query کو ہم run کریں گے تو یہاں پہ run کیا تو ہماری ایک row insert ہونی چاہیے تو insert ہو چکی ہے یہ ایک row ہم نے insert کر لی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد next چلیں گے ہم اب test کرتے ہیں کہ جو data ہم نے save کیا ہے وہ کون سا data ہے مطلب table میں جو بھی data ہوگا ہم اس کو یہاں پہ show کروانا چاہیں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس query ہے select اس کا مطلب یہاں پہ ہے all select all from اور اس کے بعد table name جو کہ ہمارے پاس ہے a b c اگر آپ یہاں پہ all نہیں کرنا چاہتے کسی ایک column کی value کو display کرنا چاہتے ہیں such as یہاں پہ s name ہے تو ہم صرف name کو name کے column میں جتنے بھی name ہوں گے ان کو display کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم کریں گے select name ہم پھر یہاں پہ direct use نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ select یہ جو بھی name ہے column کا a name from a b c تو پھر ہمیں صرف جو name ہوں گے وہ display ہوں گے یہ number یا s id یہ ہمیں display نہیں ہوگی تو ابھی ہمارے case میں ہم جتنا بھی table میں data ہے وہ سارا display کروانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اس کو میں نے select کر لیا اور اس کے بعد run button کو press کروں گا تو output ہمارے سامنے ہے a id یہ ہمارا first column ہے اور اس کی value ہے one two three تو اس کے بعد a name تو اس میں value ہے زہان تو یہ ہماری ایک row insert ہو چکی ہے جس میں جو value ہے وہ ہمارے سامنے display ہو چکی ہے اگر آپ اس میں فردر یہ insert query کو use کرتے ہوئے insert into query کو use کرتے ہوئے فردر کچھ values insert کرتے تو یہاں پہ ہمارے پاس two rows ہوتی ہیں اگر آپ نے multiple time values insert کی ہوتی ہیں تو یہاں پہ multiple rows display ہو رہی ہوتی ہیں اور column اگر two آپ نے create کیا ہوئے ہیں تو column two یہ ہوتے اگر آپ نے زیادہ کیا ہوتے یا multiple تو multiple time columns آپ کو display ہو چکے ہوتے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم بلکل easy way میں اور بلکل free view of source آپ record database کو use کر سکتے ہیں تو ایک چیز میں پھر سے آپ کو بتا دوں یہ اس کو میں اگر close کر دوں یہ جو ہماری workspace create ہوئی ہے اس کو میں close کرنا چاہوں گا تو کہاں سے open ہوئی ہے یہ ہماری اس کو میں close کر دیتا ہوں اور اس کے بعد واپس سے آپ اپنے email میں جائیں ٹھیک ہے آپ کو واپس دوبارہ وہ سارا process کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں سارا close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ just email open کریں گے اپنی email اور وہاں پہ دوبارہ سے یہ جو آپ کو email آیا ہوگا اس کو آپ just create workspace کریں گے یہ آپ کے لئے second time کے لئے ٹھیک ہے first کے لئے وہ سارا process تھا second کے لئے آپ کو just emails میں جانا ہے اور یہاں سے یہ جو آپ کو email receive ہو چکا تھا اس کو open کر لینا ہے continue to sign in screen ٹھیک ہے اس کے بعد یہ three options ہیں اس میں آپ نے جانا ہے Oracle اپ ایکس اور یہاں پہ go پہ click کرنا ہے اور اس کو click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنی جو email use کر رہے ہیں وہ enter کریں گے اور اوپر name جو بھی آپ کا تھا وہ use کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں select کر لیتا ہوں email اور password آ چکا ہے اور اس کو میں sign in کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں اسی جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ آپ SQL workspace select کر لیں گے اور SQL commands ٹھیک ہے تو یہ further آپ کے لئے easy اور simple ہو گیا process مطلب first time تو آپ کو Chrome میں جانا پڑا Chrome میں جانے کے بعد آپ کو وہاں پہ Oracle started type کرنا پڑا اور پھر اس میں جا کے کچھ آپ کو name first name last name اور اس کے بعد کچھ اور origin وغیرہ insight کرنا پڑا پھر آپ کو email receive ہوا email کو open کیا تو پھر یہ workspace تک آپ پہنچیں لیکن اس کے بعد جب آپ پھر سے اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو just آپ کو emails میں جانا ہے اور یہ جو email آپ کو apex کی طرف سے receive ہوا تھا اس میں آپ نے create workspace پہ click کر دینا باقی سارا process آپ کا گا تو یہ further easy ہو گیا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو i hope یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت useful اور helpful ہوگی